اسلام علیکم جی آج سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ اور کافی دنوں بعد پھر دوبارہ میں بنا رہی ہوں سمجھ نہیں ہاتی مجھے کہ میں ولاگ بناتی ہوں لیکن کوئی ویو نہیں آتا کچھ بھی نہیں پھر ڈیس آٹھ ہو جاتے ہو پھر چھوڑ دیتی ہوں اور جی ہم یہ گئے تھے پیرس گرمی بڑی تھی اتنی شدید گرمی تھی 35 ٹمپریچر تھا اور میں دیکھ رہی تھی اتنا رش اتنا رش اتنا رش تھا بہت زیادہ رش تھا گرمی رش اور پھر ہم نے جو کام کرنے تھے وہ کیے وہ میں ویڈیو ریکارڈ میں نے اس لیے نہیں کی کہ ہم گئے تھے پاکستانی امبیسی اور وہاں پہ الاؤڈ نہیں تھا فون تو فون ہم پھر باہر رکھ گئے لیکن ہم تقریباً دس بجے پہنچے ہیں اور دہائی بجے تک ہم ویٹ کرتے رہے ہیں پاسپورٹ بنوانا تھا اور آپ یقین کریں اتنا زلیل کیا امبیسی والوں نے اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا بس آ رہا ہے بن رہا ہے آ رہا ہے بن رہا ہے بس اسی میں ہمیں ڈھائی بج گئے اور اتنی شدید گرمی تھی 35 تیمپریچر تھا یہاں پہ اگر پاکستان والے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ ان کے لیے 35 مطلب کے گرمی نہیں ہے لیکن آپ یقین کریں کہ کوئی پنکھا نہیں کچھ بھی نہیں پانی کا کوئی سسٹم نہیں تھا پانی کا وہ لگا ہوا ہے جو پانی والی مشین لگی ہوئی ہے لیکن اس میں آپ کوئی گلاس نہیں کچھ بھی نہیں کیا سے پانی پیئیں ہاتھ کے ساتھ تو نہیں پی سکتے تھے اور شدید گرمی تھی اب یہ تو اس سے اگلے دن پھر میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی تھی باہر میرے اتنے پیارے پلانٹ میں اتنے پیارے پھول نکل رہے تھے پہلے یہ میرا پلانٹ بلکل مر گیا ہوا تھا پھر میں نے اس میں کافی ساری ریمیڈیز ڈالی ہیں اور چیزیں ڈالی ہیں اس کو کر کر کے اس کی کیر اب یہ ماشاءاللہ کافی اچھا ہو گیا ہے اور یہ دوسرے پلانٹ میں یہ ڈیفرنٹ میں نے لگائی ہمیں فلاور یہ بھی آ رہے ہیں لیکن یہ جو بات ہے نا اس کی روز کی گلاب کی اس کی تو اپنی بات ہے اور یہ دیکھیں ہمارے ایک بیک جو گھر کی بیک یارڈ ہے نا بیک جو ہے اس طرف یہ دیکھیں اس طرح سین بڑا پیارہ لگتا ہے اور یہ اتنا اچھا لگتا ہے سردی آؤں یا گرمی ہوں یہ بیک جو ہنا ونڈو ہے نا ہماری بیک اس میں سے یہ بہت پیارا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ فلاور اتنے پیارے لگ رہے تھے لیکن یہ میں نے اتارنے اتارنے تھے اس لیے کہ جب تک یہ میں اتاروں گی نہیں تو نئے اس میں جو ہنا کلیاں نہیں آئیں گی ان کو پھر میں نے اتارا ہے اور ان کو میں نے اپنے گھر میں اندر جو ہے ٹیبل پر جو ہے نا ان کو لگا دیا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو ان کو میں نے پانی میں لگا دیا ہے ایک واز میں اور یہ بڑے آج یہ جب میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تو دو دن پہلے میں نے اتار لیا تھے اور ابھی تک یہ جو ہے نا فریش ہے اور یہ دعا کے سکول میں ایک تھا شو تھا اور ادھر میں گئی اور سیم ڈے جو ہے نا دعا گئی تھی اپنے اپنی کلاس کے ساتھ پورے سٹی کا ٹور کرواتے ہیں بچوں کو یہاں پہ چھوٹیوں سے ایک دو دن پہلے جب چھوٹی ہونے والی ہوتی ہیں تب تو میں نے یہ تھکی ہوئی تھی بہت زیادہ تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں گھار لیکن اس کو یہ شو دیکھنا تھا گرمی بھی تھی گرمی تھی لیکن دھوپ نہیں تھی جس کے وجہ سے موسم مچھا لگ رہا تھا اور ابھی تھوڑ دیر تک دھوپ آ جائے گی اب دیکھئے گا کچھ ٹائم تک دھوپ آ جائے گی یہ ٹیچرز آ رہے ہیں جنہوں نے یہ بچوں کو ساری تیاری شیری کروائی ہے اور یہ شو جوانا پرپیر کیا ہے یہ سارے ٹیچرز آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب سال ختم ہو رہا ہے اور بچے نیکسٹ کلاس میں جا رہے ہیں اور ان بچوں نے جوانا ایک اپنے سکول کو اٹریبیوٹ دینے کے لیے اور اپنا یہ جوانا ایک شو تیار کیا ہے جو میں ڈیفرنٹ قسم کی یہ ڈانس کریں گے تو سارے پیرنٹس آئے ہوئے تھے اور سارے پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے دیکھے تھے پہلے دعا میرے ساتھ بیٹھی تھی پھر اس کی فرینڈز آکے بیٹھی تھی تو گلاس فیلوز وہ اس کے ساتھ چلی گئی وہاں پہ بیٹھ گئی اور میں ادھر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ سارے بچے صحیح اچھے اتنے پرپریشن کیوئی تھی اور تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اور بچے انہیں خوب سارا جوانہ اپنے وہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈانس کیے اور اپنے ان کے ماں باپ بھی صحیح اپیشیٹ کر رہے تھے ٹیچرز بھی کر رہے تھے اور باقی جو باقی پیرنٹس ہیں وہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اور میں بھی دیکھ رہی تھی انجائے کر رہی تھی اور یہاں پہ اسکولوں میں کوئی یونی فارم نہیں ہے آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں جس طرح فائف کلاس تک یہ سکول ہے اور کوئی یونی فارم نہیں ہے اور ہماری کنٹری میں تو بچوں کو بچاروں کو یونی فارم کا اتنا مسئلہ بڑھ جاتا ہے یونی فارم نہیں ہے سکول نہیں جا سکتے اگر بچارے چلے جاتے ہیں ٹیچرز اتنی بیستی کرتے ہیں بچے اتنا کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں جوتے نہیں ہیں سیم یا جوتے گھندے ہیں یا ساکس نہیں ہیں اور ہماری بچے اپنی مرضی سے پہن کتے ہیں ٹینتھ کلاس تک بچوں کا مطلب کہ کوئی یونی فارم نہیں ہے نہ سکول میں ہے نہ کالج میں ہے نہ یونی فارم نہیں ہے ایک طرف اگر میں دیکھتی ہوں کہ روز بچوں کو ایک سوٹ چاہیے ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ یونی فارم ہونا چاہیے اور پھر جو میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پر مطلب کہ کچھ بھی پہنے کے آجائیں بچوں کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یہ کیا پہنے اور وہ کیا پہنے ہاں بہت جو ہیلز نہیں پہن سکتے اور اس طرح کی تو لیکن یہ کہ آپ ٹینس شوز پہنیں کوئی بھی کلر کے ہیں اس طرح کے بھی ہیں یا جو لائٹ والے شوز ہیں وہ نہیں پہن سکتے ہاں بلکہ جو بچے زیادہ برینڈیڈ یا مہنگے بہت برینڈیڈ کپڑے پہن کے جاتے ہیں ان کو ٹیچرز یہاں پہ منا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نہ مہنگے بہت یا برینڈیڈ کپڑے پہن کے نہ بھیجا کریں اس سے پھر دوسرے بچے کمپلیکس میں آتے ہیں تو وہ بھی پھر اپنے ماں باب سے زیادہ کرتے ہیں ہمیں بھی یہ چاہیے اب نارمل کپڑے بنا کر بیجے تاکہ دوسرے بچے کمپلیکس کا شکار نہ ہو یہ بات بہت اچھی ہے اور ٹیچرز آپ یقین کریں بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہیں اب یہ نیکسٹ کلاس میں جب بچے جائیں گے تو بچے ٹیچرز رو رہی ہوں گی بچے بھی روتے ہیں اور ٹیچرز بھی روتی ہیں اور صبح جب بچے سکول چھوڑنے ہم جاتے ہیں بچوں کو تو یقین کریں بچوں کو اتنا ویلکم کرتی ہیں ٹیچرز اتنا ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ پتہ نہیں جیسے ان کو یہ فیر ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سپیشل ہیں ہم ادھر آ رہے ہیں بہت سپیشل ہیں اور پتہ نہیں کتنا ہمارا ویٹ کر رہے تھے اس طرح لیکن سان وہ اپنا ٹائم یاد آندہ ہے کہ ایسی جاندے سی شاید یا پتہ نہیں کیا تھا مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی تو پھر بھی ہمارا میں جس سکول میں پڑھ رہی ہوں وہ پورے سٹی میں اچھا ایک سکول تھا اور مہنگا سکول تھا فیس بھی بہت زیادہ تھی وہ ہمیں قدرے بہت اچھی ٹیچرز تھی لیکن جو ہماری یعنی کہ گلی کی جو دوسری لڑکیاں تھی جو فورڈ نہیں کر سکتی گورنمنٹ سکول میں جاتی تھی وہ ہمیں قصے سناتی تھی اپنی ٹیچرز کے تو اب یقین کریں کتنا مجھے ابھی بھی یاد ہے دکھ ہوتا ہے یا مطلب کے دوسرے جو لوگ بتاتے ہیں پاکستان میں ٹیچرز اس طرح کرتے تھے اس طرح کرتے تھے میرے ہزبینڈ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جس سکول میں پڑھے تھے ان کے ٹیچرز وہ صبح جاتے تھے اور اتنی پنشمنٹ دیتے تھے اور اس طرح کے سکول میں پڑھتے تھے اور وہاں پہ ٹیچر کہتا تھا جاؤ گھر میں یہ سمان دیاؤ وہ دیاؤ پانی بھر کے دیاؤ تو میں تو سوچتی ہوں کہ ٹیچرز اس طرح کیوں کرتے ہیں ہماری کنٹری میں کوئی ادارہ مخلص نہیں ہے کہ جو اچھے طریقے سے اپنے دل سے جو کوئی کام کرے ایک ہوتا ہے نا کہ دل سے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے زبردستی ہمارے کنٹری میں ہر بندہ جو ہے نا زبردستی کام کرتا دل سے نہیں کرتا آپ یقین کریں یہاں بھی چھوٹے سے چھوٹا جو کام لوگ کرتے ہیں نا اس میں کوئی وہ نہیں ہے احسان جتانے والی بات نہیں کرتے وہ دل سے کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بچے اپنا وہ پاٹسپیٹ کر رہے ہیں نا وہ اپنے دل سے کر رہے ہیں اب یہ دوسری ٹیچر آئی ہے یہ ان کو لے کے جائے گی جو باقی بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نا ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ہم بھی جو ہے نا اس میں پاٹسپیٹ کر ابھی ٹیچر نے سارے بچوں کو لیا اور وہ چلی گئی ہے کہ آجو آپ بھی جو ہے نا ان کے ساتھ کانٹریبیوٹ کرو اور آؤ ان کے ساتھ جاؤ ڈانس کرو اور لے کے گئی ہے اس نے نہیں دیکھا کون بچہ گھو رہا ہے کالا ہے یہاں کون ہے سب کو وہ لے کے سب کو کہہ رہے تھی آجو 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 جو جانا چاہ رہا تھا ان کو لے گئی ہے تو یہ ہے کہ ہر بندے کے یہاں پہ ایکول سمجھا جاتا ہے ہر بچے کو ایکول سمجھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتے اگر کوئی بچہ ایسا آجاتا ہے سال کے درمیان میں کوئی ایسا بچہ آجاتا ہے جس کو بلکل لینگویج نہیں آتی کسی دوسری کانٹری سے آیا ہوا اس کو فرانچ نہیں آتی لیکن کبھی ٹیچرز اس کو یہ فیل نہیں ہونے دیتی کہ تمہیں فرانچ نہیں آتی اور تم یہاں پہ آگے ہو اور یہ تمہیں تو زبان نہیں آتی بلکہ آپ جب جاتے ہیں تو وہ اتنا آپ کو اچھے ترکے سے ruin簡 ہو کرتے ہیں پھر اگر آپ کو نہیں آتی زبان نہیں آتی تو وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کبھی آپ کا مشاق نہیں اڑاتے کبھی آپ کو جو ہے نا اس طرح نہیں کر دے کہ ہاں تمہیں زبان نہیں آتی اس کو ایسے نہیں ایسے کہتے ہیں اس طرح کا کبھی بھی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کی ہلپ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ بولا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ نے غلط کوئی لفظ بول دیا ہے ان کے ساتھ تو وہ کبھی آپ کو ڈسکاریج نہیں کریں گے ہمیشہ انکاریج کریں گے کہ نہیں نہیں میڈم آپ نے یہ اس طرح اچھا آپ یہ بات کر رہی تھی ہاں مجھے سمجھ آگئی ہے اور پھر بندہ خودی وہ جو ہے نا ورڈ پک کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ نا اس طرح نہیں اس کو اس طرح بولنا تھا تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کسی آفیس میں چلے جاؤ اب مطلب کہ کافی سارے کام میں تو سارے کام خود کر لیتی لیکن پھر بھی اتنی پرفیکٹ زبان تو نہیں آتی فرنچ لیکن اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی بھی مزاک نہیں اڑاتا اور نہ ہی کوئی ہستا ہے ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا ہاں ہمیں سمجھ آگئی ہے تو پھر اس طرح میں نے کر کے کافی زبان سیکھی ہے بچوں کے ساتھ بول کے بچوں کے ٹیچرز کے ساتھ بچوں کے سارے کام کرتی ہوں جاتی ہوں خود ہی ساری زبان بولتی ہوں ہاں لکھنے میں پرابلم ہے مجھے کیونکہ ظاہر ہے میں جدہ نہیں پڑی بھی تو لکھنے میں پرابلم آتی ہے تو ماشاءاللہ کا شکر الحمدللہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اب یہ تو یہ سب سے چھوٹی میری بیٹی ہے آٹھ سال کی تو باقی سارے بچے بڑے ہیں تو ماشاءاللہ سے اب اللہ کا شکر ہے کہ سارے مجھے کسی کے پاس جا کے یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ لیٹر آیا ہے تو مجھے کوئی ٹرانسلیشن کر کے دو یا میں نے یہ لیٹر لکھنا ہے تو مجھے آپ ٹرانسلیٹ کر دو اور مجھے میں نے لکھ دو مجھے اب تو ہیر کافی سہولت ہو گئی ہے گوگل ٹرانسلیشن ہے یہ وہ لیکن پھر بھی کہ خود سے لینگویج آنی چاہیے اور اب میں نے دوبارہ یہ چینل پہ لگانی شروع کی ہے مجھے نہیں سمجھاتی لوگوں کتنے ویو آ جاتے ہیں سے آتے ہیں اور کیسے نہیں آتے میں تو لگاتی ہوں ویڈیو پھر جب ویو نہیں آتے آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو پھر میں نہیں لگاتی ہم لوگوں کو بھی دیکھ لیا کریں ہمارا بھی چینل سبسکرائب کر دیا کریں اور کیونکہ بڑے بڑے جن کے پاس برینڈ ہے صرف انہی کہی لوگ انہی کو ہی دیکھتے ہیں اور انہی کہی چینل سبسکرائب کرتے ہیں ہم لوگ ایسا ایسا کام کرتے ہیں لیکن کوئی اپریسیشن نہیں ملتی تو پھر بندہ دل چھوڑ دیتا ہے پہلے ویڈیو بھرانا پھر ایڈیٹ کرنا پھر اس میں وائس آور کرنا سارے اتنا کام ہوتا ہے اور ہم جو ہاؤس وائف ہیں ان کے ویسے ہی یہاں پہ کام ہتم نہیں ہوتے بچوں کو سکول چھوڑنے جاؤ لینے جاؤ مجھے اٹلی اور جرمن کا تو نہیں پتا لیکن فرانس میں بچوں کو یہ جو لنچ کے لیے گھار آنا پڑتا ہے پھر ان کے لیے لنچ بناو اس کے بعد لنچ کر کے وہ جاتے ہیں پھر ساڑھے چار بجے آتے ہیں پھر ان کو لینے جاؤ پھر اس وقت بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بنانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جب وہ آ جاتے ہیں پھر ہوم ورک کروانا کپڑے چینج کرو پھر رات کا ڈینر کی تیاری کرو بس سارے کام ہوتی کرنے صفائیاں بھی برطن بھی کھانا بھی کپڑے بھی ان سب میں سے اگر تھوڑا سا ہم ٹائم نکال نکلتا ہے تو ویڈیو بنانا اور اس کو ایڈرٹ کرنا وائس آور کرنا یہ سارا کام کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ تالہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا موسیقی